ایک نصیب انسان ہے کہ وہ فریضہ جو رب زلجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام کو سونپا تھا دین کی تبریقہ اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد نبوب علیہ السلام کی امت کے علماء کرام بزرگان دین نے اس مشن کو جاری و ساری رکھا تو یہ جس گلدستے کے اندر آپ اس وقت موجود ہیں آل کاسنٹرس کے زیر احتمام یہ ان بزرگوں کی مشن کی ایک کڑی ہے تو میری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشن کو اسی طرح روا دوا رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آپ آج نومہ دن ہیں مسلسل علماء کرام زبیر احتشام کے بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں جو آل کاسنٹرس نے ایک علماء کرام کا گلدستہ وہ اس بزم کی اندر سجایا اس گلدستے کی ہر ایک ایک پھول کی آپ مہک سے ہر روز بعتر اور اپنے آپ کو مہکا رہے ہیں اپنی روح کو تازہ کر رہے ہیں اسی سسلہ کے اندر آج بھی یہ میرا جو موضوع ہے جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کے اندر بھی چاشنی اتنی ہے کہ شاید پوری کائنات کے شاید کٹھے کیے جائیں تو ان کے اندر بھی اتنی مٹھاس نہ ہوگی جتنی مٹھاس آج اس موضوع کے اندر ہے تو آج کا جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے یہ کہ اسلام کے اندر دوستی اور دشمنی کے اصول و زواب ہے تو میرے بھائیو انسان اپنی زندگی کے اندر ہر وقت کسی نہ کسی سے دوستی کے رابطے قائم کرتا ہے تو دوستی کا رابطہ قائم کرتے وقت انسان کو کتنا حساس ہونا چاہیے اور کس قدر محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے دوست بناتے وقت تو اس حصہ کے اندر محبوب علیہ السلام کا یہ فرمانی علی شاہر ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہونا چاہیے کہ بندے کا دوست اور بندے کا دین وہ ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہوتا ہے تو پھر تم میں سے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ جس کو دوست بنا رہا ہے وہ کس کٹیگری کا ہے اس کا رویہ اس کا انداز اس کا عقیدہ اس کا عمل وہ کس انداز کا ہے اور کس لیول کا ہے تو شریعت کی نگاہ میں سادہ سے اس کا مفہوم یہ بڑھے گا کہ دین دوستی کا نام ہے جسی سارا ایک شخص دین کو قبول کرتے وقت یہ چیز ملہوزے خاتر رکھتا ہے کہ جس دین کو میں قبول کر رہا ہوں کیا اس کے تقاضے اس کو میں پورا کر سکتا ہوں یا نہیں یا جس دین کو میں قبول کر رہا ہوں اس دین کے کیا کیا تقاضے ہیں جن کو ہر وقت میں نے ملہوزے خاتر رکھنا ہے اپنے ایک ایک سانس کے اندر میں نے ان کو ملہوزے خاتر رکھنا ہے کیونکہ نائی کو انسان سے دین کبھی جدا ہوتا ہے ہر وقت دین انسان کے ساتھ وہ چھپکا رہتا ہے اسی طرح دوست بھی ہر وقت انسان کے ساتھ وہ صبح شام سردی گرمی خزا بہار سفر حدر جہاں بھی اور جس اندار کے اندر بھی انسان ہوتا ہے دوستی کا اثر بندے پہ موجود ہوتا ہے تو جس وقت دوستی کا اثر بندے پہ موجود ہوتا ہے تو پھر انسان کو دوست بناتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ سرے رہے چلتے ہوئے کسی سے سلام دعا ہوئی کسی سے لاک سلاک ہوئی تو اس سے دعا سلام سے ہی دوستی کیم کر لی نہیں نہیں دوستی کیم کرتے وقت اس انداز کو بھی سامنے رکھنا ہوگا اور اس حدیث کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا المرم مان احبا کہ آج جس کے ساتھ دوستی ہوگی جس کے ساتھ تمہاری دوستی کیم ہوگی کل قیامت کے روز تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤگے آج اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کل قیامت کے روز ہم جنت کے اندر اٹھائے جائے تو پھر آج دوستی بھی کسی جنتی کے ساتھ لگانی ہوگی اگر آج تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر کل ہم اٹھائے جائے تو سیدھا ہمارا موت جہنم کی طرف ہو تو آج دوستی بھی کسی جہنوی کے ساتھ کرنی ہوگی تو اس سے پتا چلا ان فرامین مصطفیٰ سے ہمیں پتا چلا کہ دوستی کا میار کتنا اونچا ہونا چاہیے جتنا اونچا میار ایک جنتی کا ہوتا ہے اتنا اونچا میار دوست کا بھی ہونا چاہیے تو ان فرامین مصطفیٰ سے ہی ہمیں پتا چل گیا کہ دوست منابت وقت ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں دوست بناتے وقت فائدہ ملے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سرے رہے گزرتے گزرتے کسی سے سلام دعا ہوئی تو بندہ اس کی محبت کے اندر گرفتار ہو گیا اور اس سے محبت کرنا شروع کر دی میرے اسلام نے ایسی دوستی کو مسترک کیا ہے میرا اسلام ایسی دوستی کو پسند نہیں کرتا میرا اسلام کہتا ہے اللہ اللہ یعنی دن بادہن بابل اللہ المتقیل لوگوں یاد رکھنا آج دن جس کے ساتھ دوستی قیم کرتے ہو کل قیامت کا روز وہ ہال لاکھ دن وہ پریشان کون دن جس دن ساری ساری دوستیاں ان کے بندھ ٹوٹ جائیں گے وہ اتنا سخت دن ہوگا جس دن وہ گہرے دوست ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے دوست ایک دوسرے کا دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کو پھول جائیں گے اللہ المتقیل مگر وہ دوستی جو تکوے کی بنیاد پر ہوگی وہ دوستی جو پریزگاری کی بنیاد پر ہوگی وہ دوستی اس دن ختم ہی ہوگی وہ دوستی اس دن مٹے گے نہیں بلکہ وہ دوستی مزید اس دن نکھر کے سامنے آ جائے تو اس واسطے میرے بھائیو تو اس واسطے میرے بھائیو آج دوستی قیام کرتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کو ملہو دکھاتے رکھنا ہوگا قرآن پاک نے ہمیں سمجھایا قرآن پاک نے ہمیں بتایا وہ اس بندے کے انداز جس نے دوستی کے انتخاب میں غلطی کی دوستی کے انتخاب میں جس وقت انہیں نگلتی کی تو قیامت والے دن وہ اپنے ہاتھوں کو افسوس سے کٹتا ہوگا یہ وہ کیا اپابی موئید کا ہے یہ اپابی موئید یہ کافروں کا سردار بڑا کٹر کافر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹا کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی قائم ہو گئی جس وقت اس کی دوستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہوئی تو ایک دن وہ کہنے لگا اپابی موئید کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کی مہمان نوازی کرتا ہوں لوگوں کی دعوت پکاتا ہوں تو آپ میرے ساتھ چلیں میرے گھر چلیں میں آپ کی دعوت کا بھی شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں اور میرے ساتھ چل کر میرے گھر کھانا کھائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اپابی موئید میں تیرے گھر کھانا کھانا چلیں جاؤں گا میں تیری دعوت کو قبول کرتا ہوں لیکن پہلے تو میری دعوت کو قبول کر پہلے تو اللہ کی توحید کو مال اور میری رسالت کو تسلیم کر جب تو اللہ کی توحید کو مال لے گا میری رسالت کو تسلیم کر لے گا تو میں تیری دعوت کو تسلیم کر لوں گا تو اکبابی موئید نے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندیا کہ میں اللہ کی توحید کو تسلیم کرتا ہوں اور میں آپ میں گواہی کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ پر امان لاتا ہوں آپ کی رسالت کی تصدیق کرتا ہوں جس وقت اقبابی مویت اس نے دوستی کا انتخاب دوستی کی سیلیکشن اور دوستی کا چناؤ وہ دوست انداز میں کر لیا اب جس وقت یہ مسلمان ہو گیا ابھی مسلمان یہ پکا نہیں ہوا تھا ابھی ابتدائی مرحل تھے ابھی بلکل ابتدائی دن تھے تو اقبابی مویت کا دوست امیہ بن خلق یہ بھی کافروں کا سردار ہے اور بہت بڑا کٹر کافر ہے یہ بھی اقبابی مویت کا دوست تھا تو یہ امیہ بن خلق کہنے لگا اقبابی مویت کو کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تُو نے سلام قبول کر دیا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ تُو اللہ کو ایک مان چکا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ تُو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر چکا ہے تو اقبابی مویت کہنے لگا ہاں میں نے اقرار کر لیا ہے میں نے اللہ کی تحید کا بھی اقرار کر لیا ہے اور میں نے رسالت کا بھی اقرار کر لیا ہے تو امیہ بن خلق کہنے لگا کہ اگر تُو نے میرے ساتھ دوستی کی قرآن رکھ لیا ہے اگر تُو میرا دوست ہے تو پھر تُوجھے دستبردار ہونا پڑے گا پھر تُوجھے محمد عربی کی دوستی کو چھوڑنا پڑے گا پھر تُوجھے اس رسالت کو چھوڑنا پڑے گا پھر تُوجھے اللہ کی قویت کا انکار کرنا پڑے گا ورنہ تُو اپنے دوست سے ہاتھ کو بیٹھے گا تو اکبہ بن مویت جو ابھی نینہ مسلمان ہوا تھا ابھی اتدائی لبہ ہاتھ تھے تو وہ اپنے اس اسلام لانے سے دستبردار ہو گیا جس وقت وہ دستبردار ہوا تو ربِ ذُو جلال نے قرآنِ پاک کے اندر آیت نے فرما دی یو میں یعُد دو زہاری والا یدنی دی قیامت کا دن ہوگا یہ شخص افسوس سے ہاتھ کٹے گا اور کہے گا ہائے افسوس کہ مجھ سے دوستی کے چناؤں کے اندر کتنی بڑی گلتی ہو گئی کہ میں اچھا خاصا جنتی بن چکا تھا میں اچھا خاصا دوست بنانے کے بعد جنتی رستے پہ چل چکا تھا لیکن ذرا سی دوستی کے انتخاب کے اندر مجھ سے غلطی کیا ہوئی میں سیدھا جنتی سے جہنم بن گیا تو میرے بایو یہ سلسلہ یہ پرنے پاکی آئیت اس کی اندر از ظالم اور فلان یہ لفت کو رمزن جلال میں آم رکھا اور فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی دوستی کے انتخاب کے اندر دوستی کے چناؤں کے اندر اور دوستی کے سلسل کے اندر اگر غلط ہو گیا آج کسی سے اس نے دوستی کر لی اور اس کا عقیدہ درست نہ ہوا اور کسی شرابی سے دوستی کر لی کسی زانی سے دوستی کر لی کسی بھگ بھگ کردار سے دوستی کر لی تو یاد رکھنا کل قیامت کے روز اس کو اس دوستی کا خیمیادہ پھگتنا پڑے گا تو میرے بایو اگر تم سمجھتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ کل قیامت کے روز ہم سرخ روح ہو جائے اگر ہم سرخ روح ہو جائے تو پھر میرے بایو آج دوستی کا قبلہ درست کرنا ہوگا آج اپنے اردگیت ہم نے جا کر رہا ہوگا آج اپنے اردگیت اپنے دوستوں کو دیکھ رہا ہوگا اگر کی کوئی دوست اس کا عقیدہ درست نہیں ہے کسی دوست کا عمل درست نہیں ہے کسی دوست کا کردار درست نہیں ہے تو اس کے کردار کو ٹھیک کیا جائے ورنہ اس دوست کو چھوڑ دیا جائے میرے بایو یاد رکھنا آج امت مسلمہ یہ پریشانی کے اندر مطلع آج امت مسلمہ مسلسل زرارت پذیر ہوتی جاری ہے آج امت مسلمہ جس ملک کا بھی آپ جو اسلامی موالک ہے ان کا دورہ کرے اور ان کے بارے میں مطالع کرے تو آپ کو زرارت پذیر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آج دیکھو شام کا کیا حال ہو چکا ہے اسلام کے بیٹوں کو زندہ جو ہے وہ جلائے آگا رہا ہے وہ پرماکی سر زمین دیکھو جہاں اسلام کے بیٹوں کو جو ہے وہ کتر کیا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے وہ شام کے اندر ایک کاف میں بیٹے ہوئے ہمارے مسلمان بھانڈوں کو تشدد کیا جا رہا ہے آج فلسطین کے اندر ہماری ماں و پہنو کی عزتوں کو ٹوٹا جا رہا ہے آج کشمیر کے اندر ہماری ماں و پہنو ہمارے بیٹوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دوستی کے انتخاب کے اندر غلطی کی آج ہم نے یہود و نسارہ کو دوست بنا لیا ہمیں اسلام نے منع کیا تھا کہ یہ یہود و نسارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے تمہارے کبھی خیر دانی ہو سکتے لیکن آج ہم سے غلطی ہوگی کہ ہم نے یہود و نسارہ کو اپنے خیر دانست دیا آج ہم نے یہود و نسارہ کو اپنا دوست تصور کر لیا تو جس کی بنا پر ہمیں اتنی پریشانیوں سامنے کرنے پڑ رہے ہیں میرے بھائیو آج وہ کیا وقت تھا وہ کیا نباز تھا کہ تین سو تیرہ صحابہ کران ہے اور صرف دو گھوڑے ہیں چھوٹی سی پاور ہے لیکن اس وقت کے وہ یورپی اور امریکہ جیسی پاوروں کے ساتھ وہ لگتے ہیں اور ان کو فاش فاش کر دیتے ہیں اور ان کو نیست و نبوت کر دیتے ہیں کیا وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ان کی دوستی کا جو قبلہ تھا وہ درست تھا اس وقت انہوں نے محبوب علیہ السلام سے دوستی کی ہوئی تھی تو رب زلدلال نے دنیا کے اندر بھی انہیں عزت کے تاج عطا فرمائے ہیں اور آخر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جنرد کی بہارے عطا فرمائی ہے میرے بھائیو آج اگر ہم بھی دوستی کے کملے درست کر لے دوست اور دشمن کو پہچانا شروع کر دے آج ہم برخے کہ جس کو ہم دوست بنا رہے ہیں جس کے ساتھ شبروں گزارتے ہیں جس کے ساتھ گردار گزارتے ہیں اس کا عقیدہ اس کے عقیدے کے اندر اس کے کردار کے اندر کوئی کجید نہیں ہے کسی قسم کا کوئی کجید نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ٹیڑا پن تو نہیں ہے اگر کوئی ٹیڑا پن ہے تو میرے بھائیو اس دوست کو چھوڑنا ہوگا آج لوگ سوال کرتے ہیں آج لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ اگر ہم ان گورے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے نہیں ان کے ساتھ میل جور رکھیں گے نہیں تو یہ درست کیسے ہوں گے یہ ٹھیک کیسے ہوں گے ان کا کبلا درست کیسے ہوگا ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کھانا پینا کھائیں گے ان کے ساتھ وہ ٹھنڈہ ٹھٹھ رکھیں گے تو یہ درست ہوگے تو میرے بھائیو مولانا جلال عدی رومی کی وہ مثال یاد رکھیں کہ وہ فرمانے لگے تھے کہ زنین سے غوار افتا ہے وہ غوار آسمان پہ جاتا ہے بادل کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو جس وقت بادل کی شکل اختیار کرتا ہے پھر وہ بارش برستی ہے اس سے بارش جس وقت برستی ہے اگر بارش کم ہو تو وہ بارش جس وقت گندگی کے دھیر پہ برستی ہے تو کیا ہوتا ہے چونکہ بارش کا پانی کم ہوتا ہے بارش کے پانی کم ہونے کی وجہ سے وہ جس وقت گندگی کے دھیر پہ برستا ہے تو وہ مزید اس کے اندر تاکھل پیدا ہو جاتا ہے مزید اس کے اندر بدگو پیدا ہو جاتی ہے لیکن اگر بارش زیادہ ہو بارش کا پانی زیادہ ہو تو پھر جس وقت وہ گندگی کے دھیر پہ بڑتا ہے تو وہ گنگی کو بھی بہا لے کر جاتا ہے پہلے گنگی کو بہا لے کر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ساف پانی ہوتا ہے پانی بھی ساف ہو جاتا ہے اور وہ گنگی باری جگہ بھی ساف ہو جاتی ہے تو میرے بھائیوں یاد اگر تمہارے پاس اتنا علم ہے اور تمہاری نیکی کے اندر اتنی پاور ہے تمہارے تکرے کے اندر اتنا حوصلہ ہے اور تمہاری پرہیزگاری کے اندر اتنی جرد ہے تو پھر تو تم ان بدعقیدہ لوگوں کے پاس بیٹھو کہ تمہاری نیکی ان پر غالب آ جائے گی تمہارا علم ان پر غالب آ جائے گا اگر تمہارا علم کم ہے اگر تمہارے پاس وارش کم ہے اگر تمہارے پاس تکرے کی دولت کم ہے اگر تمہارے پاس پرہزگاری کی کشکو کم ہے تو میرے بائیوں حرام ہے بدعقیدہ لوگوں کے پاس بیٹھ گا پھر حرام ہے باد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بحث نباسہ کرنا تمہیں روایوں ہمارے عسادہ موطرم قبلہ کنگر علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عشب آساس یالی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے گنگی کو ساف کرنا ہے اور گنگی ساف کرنے کے لیے تم نے اپنے ہاتھوں کو کنگا کرنا ہے تو پہلے دیکھنا ہے کہ تم اس گنگی کو ساف کر سکتے ہو یا نہیں اگر تم ساف کر سکتے ہو تو پھر اپنے ہاتھ گندے کرو ورنہ اپنے ہاتھ گندے نہ ہونے دو اپنا عقیدہ گندہ نہ ہونے دو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیوں پہ نہ چڑھے اور اس کی بڑی تم پر چڑھ جائے تم جنتی سے جہنمی نہ کہیں بڑھ جاؤ تو میرے باہیوں اچھی دوستی اگر کوئی انسان اچھی دوستی کا انتخاب کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے صرف دنیا کے اندر بھی فائدہ نہیں ہوتا آخرت کے اندر بھی فائدہ دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے پہلی حدیث پاک آپ کے سامنے میں ارز کرتا ہوں کہ اگر دوستی کا انتخاب درست ہو جائے تو دنیا کے اندر فائدہ کتنا ہے اور پھر دوستی حدیث پاک آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ اگر دوستی کا انتخاب درست ہو جائے تو آخرت قتنا فائدہ ہے میرے باہیوں آسمان سے کچھ فشتے زمین پہ اتر ہوئے تھے تو وہ محافظ ذکر کو تلاش کر رہے تھے وہ اللہ کا جہاں ذکر و ذکار ہو رہا تھا جہاں درس و تدریس ہو رہا تھا اس کو وہ تلاش کرنے لگے تو جس وقت وہ تلاش کرتے کرتے ایک فشتہ کہنے لگا حلوک مو الہ آ جاتی کن اے فشتو آ جاؤ ہمارا کام بن گیا ہے وہ سارے کے سارے فشتے اس محافظ ذکر کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں جہاں محافظ ذکر ہو رہی ہوتی ہے جہاں اللہ کی باتیں سنی اور سنائی جاری ہوتی ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنا سنایا جارہا ہوتا ہے وہ فشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور رحمت کی چھتری کو تان لیتے ہیں تو جس وقت وہ فشتے وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد جس وقت محافظ ختم ہو دی ہے وہ محافظ ذکر ختم ہو دی ہے یہ فشتے اللہ کی بھارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں جس وقت اللہ کی بھارگاہ میں جاتے ہیں میرا رب پوچھتا ہے اے فشتو بتاؤ تو صحیح میرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہو بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے جس وقت رب زلزلال نے پوچھا اے میرے فشتو بتاؤ بندے میرے کیا کر رہے تھے فشتے ایلز کرتے ہیں مونا تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے تیرے بندے بڑے عظیم ہیں وہ اتنی انسانی خواہشات ہونے کی باوجود وہ تو تیرا ذکر کر رہے تھے تیرے باتیں سنو اور سنا رہے تھے بڑے عظیم تھے تو رب زلزلال پوچھتا ہے کہ اے میرے فشتو بتاؤ وہ بندے میرے مجھ سے سوال بھی کر رہے تھے مجھ سے کچھ پوچھ بھی رہے تھے مجھ سے کچھ مانگی بھی رہے تھے تو فشتی ارد کرتے ہیں مولا ہاں وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے تیری رحمت کا سوال کر رہے تھے اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے فشتی ارد کرتے ہیں مولا تیری جہنم سے وہ پناہ مانگ رہے تھے تو اب رب زلزلال یدی سے پاک بڑی طویل ہے اقتصار کے ساتھ رب زلزلال فرماتا ہے اے فشتو تم سب گواہ بندے ہو اس محفل کے اندر جتے لوگ آئے تھے غفر طولہ ہوں میں نے سب کو بخش دیا اب جس وقت رب زلزلال نے اعلان کیا کہ میں نے سب کو بخش دیا تو فوراں فشتے بولے فشتے ارد کرتے ہیں یا ربی فیہم فلان اپن خطاو مولا تنہیں سب کو بخش دیا ہم نے سب کو بخش دیا یا ربی فیہم مولا اس کے اندر فلان ایک بندہ خطاو وہ چھوٹا موٹا گنگار نہیں خطاو خاتی کہتے ہیں چھوٹے مجرم کو خطاو بہت پاپی مجرم تو فشتی ارد کرتے ہیں مولا تنہیں سب کو بخش دیا رب زلزلال فرمتا ہے ہا میرے سب کو بخش دیا تو وہ فشتی ارد کرتے ہیں مولا اس کے اندر تو ایک منگا ایسا تھا وہ بہت بڑا گنگار پاپی مجرم تھا مولا وہ تو یوں ہی گزر رہا تھا سر رہے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ گیا وہ تو سواب کی نیر سے آئے نہیں تھا وہ تو نیکی کی نیر سے آئے نہیں تھا مولا تنہیں اس کو بھی بخش دیا رب کہتا ہے لہو گفر تو پہلے میرا اعلان عام تھا اب میرا اعلان خاص ہے اس کو میں نے خاص کر بخش دیا اب جس وقت رب زلجلال نے خاص لاکھ اس کے لئے فرمایا تو فشتی ارد کرتے ہیں مولا کیا وجہ ہے اتنا اعلان و اکرام اس پاپی مجرم پر اس گنگار پر نیکوں پر تو بہران رحمت کا سبب معلوم ہے وہ نیک ہے مولا گنگار تو وہ گنگار بھی کترا بڑا گنگار کے پاپی مجرم تمہارا اس کو تو نے کیوں بخشا اب رب کا جواب سنیے کترا خون سوت جواب ہے اور اپنے عقیدے پہ فخر کرے اور رب کا شکر دا کرے کہ اہل سنت و جماعت کو رب زلجلال نے کترا چمکتا ہوا عقیداتا فرمایا ہے میرے رب نے فرمایا اگرچہ وہ بندہ گنگار ہے وہ بندہ پاپی مجرم ہے لیکن جن کے پاس بیٹھا ہے اگرچہ چاند لمحے بیٹھا ہے چاند گھڑیا بیٹھا ہے میرے نیک بندوں کے پاس چاند گھڑیوں کی صحبت چاند گھڑیوں کی دوستی بھی اتنی گہریت ہوتی ہے اور اتنی فیدہ مند ہوتی ہے کہ میں نے اس گنگار کے گناہوں کو نہیں دیکھا میں نے تو یہ دیکھا ہے وہ بیٹھا کن کے پاس ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ کیا کن کے پاس ہے ان کی دوستی کی بنا پر پھلے وہ چند لمحوں کی دوستی مجھے سرائی ہے میں نے اس کے سارے ایبوں پر پردہ ڈال کر اس کو جنت ادا فرما دی میرے بھائیو آپ دیکھیں دوستی اللہ دالوں کے ساتھ اگرچہ چند لمحوں کی مجھے سر آ جائے چند منٹوں کی مجھے سر آ جائے تو اس کے کتنے فائدے اور اس کی کتنی بڑی پلائی تو آپ اپنے عقیدے پر خوش ہو اپنی قسمت پر نا کریں نو دن سے بزرگوں کے پاس بیٹھے ہیں تو رب زلجلال کا آپ پہ کتنا فضل ہوگا رب زلجلال آپ پہ کتنا راضی ہوگا اور رب زلجلال آپ کو جنت کے کتنی بہار عطا فرمائے گا تو میرے بھائیو یہ صرف دنیا کے اندر بہارے نہیں ہے حاصرت کے اندر بھی بہارے ہیں میرے پاک محمد علیہ السلام فرمانے لگے ترمزی شیف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قیامت قدر ہوگا ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگے جاتے ہیں موجادلہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور کھڑا ہو کر کیا کرے گا مجادلہ وہ اللہ سے جگڑا کرے گا فیت دنیا بھی اشدہ کتنا جگڑا کرے گا کہ دنیا کی اندر کسی شخص نے اتنا جگڑا نہیں کیا ہوگا پھلے ساری عمر اس کی جگڑا کرتے ہوئے گزر گئی ساری عمر پلاک فیکٹری اور کیس لگتے لگتے گزر گئی لیکن میرے محمود علیہ السلام فرماتے ہیں فیت دنیا بھی اشدہ دنیا کی اندر وہ شخص اتنا اس نے جگڑا نہیں کیا ہوگا جتنا یہ جگڑا اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے کرے گا اب سوچنا یہ ہے اللہ سے جگڑا کیوں کرے گا اللہ سے جگڑا کرنے کی نوعیت کیا ہوگی اللہ سے جگڑا کرنے کی وجہ کیا ہوگی تو اللہ سے جگڑا کرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور کہے گا کانو ربنا یسلونا معانا وہ کہے گا یسومونا معانا وہ کہے گا ربنا ویحبونا معانا وہ کہے گا مولا یہ بندہ میرا دوست ہے یہ بندہ میرے ساتھ نمازے پڑھا کرتا تھا یہ بندہ ویسومو نمانا ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتا تھا ویحبو نمانا یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا تھا مولا آج کل کر دیا گیا ہے ہماری دوستی ہماری دوستی کی جو غیرت ہے اس کو یہ گوارہ دی ہے کہ بندہ دوست ہمارا ہو ہم جنت کے اندر چلے جائیں دنیا کے اندر تو یہ ہمارا دوست تھا دنیا کے اندر تو اس کی دوستی ہمارے ساتھ تھی تو ہم جنت میں چلے جائیں اور ہمارا دوست جہانے میں چلا جائیں ہمیں یہ گوارانی ہے ہمیں یہ پسند نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا میرا رب یہ نہیں فرمائے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں جنت مل گئی جنت کے اندر جاؤ تمہیں کسی سے کیا لینا دینا تمہیں کسی کی فکر کرنے کی کوئی دوت نہیں تمہیں جنت مل گی جنت کے اندر جاؤ نہیں نہیں میرا رب یہ نہیں فرمائے گا بلکہ میرا رب کیا انان فرمائے گا میرا رب فرمائے گا فرمائے گا جاؤ جہنم کے اوپر کھڑے ہو جاؤ جس جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال کر جنت آخل کر دو جس 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 کو پہنچا جس 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 سے پہنچا جانم سار جس جسا جس 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 موسیقی